لائنز کراس کر رہے ہیں اور خاصی تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اب یہاں پہ ایک سوال بہت بڑا پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب آخر چاہتے ہیں آپ کے سینوی بھی یہ بات آتی ہوگی کہ آخر یہ چاہتے ہیں تو میں آپ کو آج پہلی مرتبہ یہ بتا دیتا ہوں کلیریٹی کے ساتھ کہ عمران خان صاحب آخر چاہتے ہیں عمران خان صاحب ایک جنرل ہیں لیفٹین جنرل ہیں عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی قیمت پہ انہیں آرمی چیف نہیں ہونا چاہیے یعنی وہ جو پانچ لوگ جو اس لسٹ میں شامل ہیں جن میں سے کسی شخص کو آرمی چیف بننا ہے عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ان پانچ میں سے کوئی شخص بھی بن جائے لیکن وہ جنرل صاحب جو ہیں وہ آرمی چیف نہ بنے اب سوال ہے کہ وہ جنرل کون سے ہیں جس پہ عمران خان صاحب نے اپنا سہارا پلٹیکل ایسٹ داؤ پہ لگا دیا ہے ان کے بارے میں تو میں وی لاک کے آخر میں بتاؤں گا لیکن عمران خان صاحب کی مرضی مان لی گئے ان کی مرضی کے مطابق فیصلہ ہو گیا تو عمران خان صاحب ایک لمبی تقریر کر کے یہ آن سکھ جائے اور پھر یہ کہیں گے کہ میں آپ الیکشن کے لیے الیکشن کی تیاری کا اعلان کرتا ہوں اور ادھر سے گورنمنٹ سے تین مہینے لے کے یہ تعلی بجائیں گے سب کو مبارک بات دیں گے اور واپس لے گئے اور اگر ایسا نہیں ہوتا اور ان کا خدشہ درست ثابت ہوتا ہے اور میاں نواز شیف یا میاں شباز شیف آصف علی زرداری مولانا فضل الرحمنی یہ سب مل کے اس جنرل کو آرمی چیف بنا دیتے ہیں کہ جن کو عمران خان صاحب آرمی چیف نہیں دیکھنا چاہتے تو پھر عمران خان صاحب ایک نئی سیریز کھیلیں گے پھر یہ باقیدہ جو نئے آرمی چیف ان کو ہٹ کریں ہیں اور ان کو ٹارگٹ کریں گے اور گورمنٹ کو کہیں گے کہ دیکھیں یہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لے کے آئیں اور یہ شخص جو ہے یا یہ جو صاحب ہیں یہ میرے خلاف ہیں تو اس وقت عمران خان صاحب کا جو ریاکشن ہوگا جو ان کا ردعمل ہوگا وہ بڑا خوفناک ہوگا پھر یہ نئے آرمی چیف کو بھی دمانے کی کوشش کریں گے اور کوشش کریں گے کہ یہ ان کو نیوٹلائز کر سکیں تو یہ وہ سارا سیناریو ہے جو اب تک میرے سامنے آیا ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ میں ان جنرل صاحب کا نام بھی لے سکتا ہوں لیکن کیونکہ ادارہ مقتدر ہے اور اس نے پاکستان کو جوڑ کی بھی رکھا ہوا ہے اور اب ان کے بارے میں یہ بات کرنا میرا خیال ہے قبل اس وقت بھی ہے اور اس کا ادارے کو پاکستان کو اور اس پورے سسٹم کو نقصان بھی ہوگا لازم میں نام نہیں لے رہا لیکن آخر میں ایک سوال ضرور چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جب آرمی جیسے ادارے کے سربراہ کا تائین روڈوں پہ اس طرح دباؤ کے تحت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو تو کیا پاکستان واقعی چل سکے گا میرا خیال ہے کوئی بھی اپائنٹمنٹ ہو وہ چیف جسٹرزہ پاکستان کی ہو وہ ہائی کورٹ کے ججز کی ہو وہ آرمی چیف کی تائین آتی ہو وہ ائر فورس کی تائین آتی ہو وہ نیوی کی تائین آتی ہو یا پھر وہ پرائیم میسٹر کی تائین آتی ہو سڑکوں سے اس کا راستہ نہیں نکلنا چاہیے اگر یہ فیصلہ سڑکوں کے ذریعے ہوگا تو پھر پاکستان کو خداحفظ کہہ دیں